آج یہ پودھا میرے ساتھ ہے یہ بیزل ہے گرین بیزل اور پرپل بیزل بھی آتے ہیں یہ جو میرے ساتھ ہے یہ گرین بیزل ہے یہ بیزل اپنی سگند پیارا سا اس کا فریگرنس ہوتا ہے اور عوصدیگ گنوں کے قارن دنیا بھر میں مسہور ہے چھایا ہوا ہے دنیا بھر میں بہت سی لوگ اس کو گھروں میں لگاتے ہیں ان کی خوبصورت پتیوں کے قارن کچھ ہی سا لگاتے ہیں ان کے فریگرنس کے قارن اور بہت سارے لوگ وہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کی عوصدیگ گن عدوی ٹیمان ہے بہت کوئی سیمی دھارہ میں اس کو باندھا نہیں جا سکتا اس طرح کی ان کی عوصدیگ گن ہے آج ہم اسی کے بارے میں ساری باتیں کریں گے آپ سے ان کے رکھڑکاؤں کی ان کے کچھ ہم عوصدیگ گنوں کی بھی بات کریں گے اور اس پودھے کو ہم کیسے لگاتے ہیں یہ ساری بات آپ سے کریں گے نمشکار میں تروین جوپرا گوئنگ گیم سے آج ہم بیسیل کے بارے میں ساری آپ سے باتیں کریں گے ان کو کیسے ہم پوٹ میں لگائیں اور کیسے ان کی عوصدیگ گنوں کا ہم فائدہ اٹھا سکیں سر پرسم تو آپ کو یہ بتائیں ان کو گملوں میں لگانا بہت ہی آسان ہے بیج سے یہ بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں اور ابھی یہ سمیہ ہے ابھی اگر آپ کے پاس اچھی نرسلی سے بیج مل جائے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں اس کے بیج بہت ہی چھوٹے باریک کہا جائے تو رائی کے دانے سے بھی بہت چھوٹے ہیں تو ان کو جب بھی آپ لگائیں ایک سیڈلنگ ٹری میں لگائیں اس طرح ہے کہ جب پوٹ میں لگائیں تو آپ چاہے تو ایک پوٹ میں تھوڑا سا اس طرح سے سیڈ کا چھرکاؤ کر دیں اور جب وہ سیڈ جرمنیٹ ہو جائے تو اسے آپ اپلے الگ الگ پوٹ میں لگائیں سیڈ جرمنیٹ کرنے کے لیے اچھی سیڈ لیں اور تھوڑا سا سیڈ کو جیسے مٹی اس کی تیار کی ہے وہ کیسے تیار کرنی ہے وہ میں آپ سے ابھی بتاؤں گا اس کے بعد اس کی مٹی کو تھوڑا اوپر سے ہٹا کر کے سیڈ کو ڈالیں اوپر سے ہلکا سا کوکوپیٹ کی ایک لیے ڈھک کر کے چھرکاؤ کریں پانی کا اور اسے سیمی سنلائٹ میں سیڈ کو لگا کر کے آپ قریب آٹھ دس دنوں کے لیے رکھتے بلکل چھایا نہ ہو لیکن دھوپ بھی نہ لگتی ہو ایسی جگہ پہ رکھیں بیچ بیچ اس میں بوٹل سے اس میں ہلکا ہلکا چھرکاؤ کریں قریب آٹھ دس دنوں میں بیچ کا جرمنیٹسن ہو جائے گا پھر اس کے بعد اسے آپ سیمی سنلائٹ سے باہر ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں دو ایک گھنٹے کی دھوپ لگتی ہو اور پانی کا چھرکاؤ بڑابر کرتے رہے پھر دس پندرہ دنوں کے بعد اس میں لگ بھک چار چھے انچ کے جب سیڈلنگز اس کے تیار ہو جائیں گے تو انہیں آپ اچھی طریقے سے پوٹ میں سے نکال کے الگ لگ پوٹ میں لگا دیں اور اسے تھوڑا دو چار دنوں کے لیے چھائے میں رکھ کے پھر دھوپ میں لگا دیں ہے تو یہ بیسیکلی دھوپ کا ہی پودھا ہاں جو خاص گرمیوں والی چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے نا مئی سے لے کے جولائی تک کے بیچ کی اس سے اسے بچائے تھوڑا چھائے میں رکھ دیں باقی یہ پورا سال یہ چلتا رہے دوسرا طریقہ اس کو کٹنگ سے بھی بہت آسانی سے لگا جاتا ہے جیسے پودھینے ویگرہ اگرہو کا لگاتے ہیں اور کوئی کٹنگ کو لگاتے ہیں ایک موٹی سی سٹیم اس کی کٹ کریں اور اسے آپ ڈیپ کر دیں اسی مٹی میں اور چھائے میں رکھ دیں اس کے بعد یہ جب اس میں جڑے آ جائیں گے اٹھ دس دنوں کے بعد اسے آپ دھوپ میں نکال سکتے ہیں بہت اچھا پلانٹ چلتا رہے گا ویسے بھی برسات کے دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی ٹہنیوں میں اس طرح سے جڑے نکل رہی ہیں ان کو بھی اگر ہم یہاں سے کٹ کر کے لگا دیں گے تو یہ ستن ایک پودھا تیار ہو جائے گا یہ تو بات ہوئی اسے سیڑ سے جرمنیٹ کرنے کی اتوا کٹنگ سے پروپگیٹ کرنے کی اب ہم بندو بار اس کے بارے بات کریں گے اسے سن لائٹ کیسا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا جو گرمیوں کے دنوں والی مائی سے جولائی والی ایک دھوپ ہوتی ہے اس سے کیول بچا ہے باقی یہ دھوپ میں پودھا بہت اچھا چلتا ہے اور چلتا رہے گا اس پودھے کا کچھ بھی نہیں بگرنے والا اسے ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں چارچے گھنٹے کی دھوپ اسے ملتی رہے اگر ہم بات کریں وارٹرنگ کی اسے پانی چاہیے اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے یہ مان کے چلیے تو آپ گرمی کے دنوں میں تو آپ ہو سکتا ہے زبے سام بھی وارٹرنگ کرنی پڑے اور ابھی برسات میں تو خود ہی خود پانی آ رہا ہے ایک دن بھی برسات رک گئی اور اگر آپ نے اچھی سی مٹی بنائی ہے پودے کو اچھا رکھا ہے تو پودا سکھنے لگے گا دھیان رکھیں کہ وارٹرنگ کرتے رہے سردیوں میں بھی ایک دن یا دو دن بیچ کر کے آپ کو پانی اس میں ڈالنا ہی ہوگا اگر اس طریقے سے ہیلدی آپ بیزل چاہتے ہیں تو جب ہم پانی ڈالیں تو دھیان رہے اس کا ڈرینیج ہول کھلا رہے آپ پانی ڈالیں پودے کے گملے میں پانی کو رکنا نہیں چاہیے میں نے آپ سے کہا پانی اسے بہت پسند ہے لیکن وہ کیچر والی مٹی جو ہو جاتی ہے بلکل اس طریقے سے وہ کتہ ہی نہیں اس میں اس کے پودے کے پلانٹ میں فنگس لگ جائے گا جڑوں میں اور یہ پودا مر جائے گا ایک بات کا اور دھیان رکھیں اس کے نیچے سے جب اس طرح سے بہت نیچے سے پتیاں آنے لگیں تو ان کو بھی آپ توڑ لیں اس کا پریوگ میں اپنے لائے چائے بغیرہ بنائیں ان کی نکلی ہوئی پتیوں کو مٹی میں نہ سٹنے دیں کیا ہوتا ہے مٹی سے فنگس اوپر تک آ جائے گا اور پودے آپ کے خراب ہونے کا چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں اگر ہم بات کریں اس میں فٹیلائزر کی تو پور میں تو جب آپ نے اس کے لئے سوائل بنایا جیسے میں نے بتایا تھا آپ نے سوائل اس طریقے سے ڈال کے بنایا ہے لیکن یہ جولائی کے بعد سے اور فروری مارچ تک ہر مہینے اس کی تھوڑی ہلکی گڑائی کر کے اور لگ بھگ آٹھ دس انچ کا پورٹ اگر ہے تو دو سو گرام ورمی کمپوسٹ اتوہ کوئی بھی کمپوسٹ کاؤ ڈنگ کے کمپوسٹ میں کئی بار اس لئے بھی پریفر نہیں کرتا ہوں کہ اگر اچھا کاؤ ڈنگ کا کمپوسٹ آپ کو نہیں ملتا ہے تو سمبھاونا ہوتی ہے مٹی خڑاپ کرنے کا اس میں کیری فنگس آنے کا اور دوسرا اس میں چھوٹے 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 جو گائے کی ڈنگ کے ساتھ آ جاتے ہیں بیج ان کے پودے بھی نکالے آتے ہیں جن کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ پریفر کریں اپنے گھر کا بنا ہوا کچن ویسٹ کا کمپوسٹ اتوہ ورمی کمپوسٹ ہی ڈالیں تھوڑا سا قریب دو چمچ بڑے چمچ سے اس میں آپ نیمکی خاد بھی ملا کر کے ڈالیں اور ایک چھوٹکی جیسا میں بڑا بر بتاتا ہوں کوئی بھی انٹی فنگل پاورڈر جرور ڈالیں جب بھی آپ اس میں خاد ڈالیں ان کی گوڑائی کیا میں نے گوڑائی کر کے خاد ڈالا اور مٹی کو ڈھک دیا اس دن بہت ہلکا پانی ڈالیں کیونکہ پانی کے ساتھ وہ خاد سارا ڈینے سے نکل نہ جائے اتنا ہی پانی ڈالیں کی وہ خاد وات سب اس کی مٹی میں گھل مل جائے آپ دوسرے دن سے پھر زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں ان کی پتیوں پہ عمومن تو کیرے لگتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ کا گارڈن میں اور کسی پودھے میں کیرے لگے ہوئے ہیں ملی بک ہے اتواہ اور بھی کوئی کیرے ہے تو ہو سکتا ہے ان پودھوں سے بھی ان میں اڑکے آ جائے ویسے کہ اس کی سگند ایسی ہے کہ جلدی کوئی کیرے ان کے پاس آتے نہیں ہیں لیکن اس پرستیٹیوں میں آ سکتے ہیں بس وہی پرانا پانچ ایمل نیم کا تیل ایک لیٹر پانی میں ڈال کر کے اس سے پور پتے کو آپ جتنی تیج ہو سکے پانی کی فورس سے صاف کریں اور پھر وہ نیم کے تیل کا جو سپری ایک لیٹر پانی میں آپ نے بنایا ہے اس کو سپری کر سام کے سامنے اور چھوڑ دیں یہ کڑی بھی ایک مہینے میں precautionally آپ اس کا پریوک کر دیں چونکہ یہ پودا edible ہے ہم اسے کھاتے ہیں تو کتائی کسی بھی بھول سے بھی کوئی آپ chemical والا چھرکاؤ اس کے اوپر نہ کریں اگر آپ کو اس کو اپنے چائے میں اسوا کسی طریقے سے اس کو کھانے میں پریوک کرنا ہے تو اس بات کا کڑائی سے پالن کریں جب اس کا ہم پوٹ کا چائن کریں تو ایک بات کا دھیان رہے اور دس دن سے زیادہ اس کو پوٹ کی آوششکتہ ہے نہیں آپ چونکہ اس کے پتوں کو کھاتے ہیں تو بڑاوہ اس کی اوپر سے کٹنگ کرتے رہے تاکہ یہ پودا آپ کا اور بڑا ہو سکے بوسی ہو سکے بھارا واسہ ہو سکے اگر آپ اس کی پودے کی پتیوں کو اوپر سے ٹرم کرتے رہیں گے تو ایسا ہی پودا آپ کا بن کے نکلے گا جب بھی پوٹ میں لگائیں تو پوٹنگ سوائل آپ اس طرح کا بنائیں اس میں آپ ڈالیں تیس پرسنٹ مٹی تیس پرسنٹ ہی ورمی کمپوسٹ ڈالیں چونکہ بڑھنے والا پودا ہے اس کو کمپوسٹ کی آوشکتہ ہے بیس پرسنٹ کے لگ بھاگ آپ اس میں کوئی سا بھی جو مکان بننے والے سینڈ ہوتے ہیں موٹے والے لال سینڈ وہ ڈالیں بیس پرسنٹ نیم کا خاند ڈالیں چٹکی بھر آپ ڈالیں اس میں کوئی بھی انٹی فنگل پودر اور سورہ سا اپسن سال تو آپ ڈالتے ہیں اس کو یہ ہریالی کے لیے اور اس کی جڑوں کو مجبوط کرنے کے لیے یہ ڈال کر کے ملا کر کے اس سویل میں اس کو آپ بنایا جب بھی آپ اگر سیڈ سے تیار کرتے ہیں تو کٹنگ سے تیار کرتے ہیں تو اتھوہ آپ آس پاس کی نرسیر سے چھوٹا پودھا لاتے ہیں تو بھی آپ اسی سویل میں ہم نے آج آپ سے بات کی اس کے لیے پوٹ کیسا چاہیے اس کے لیے مٹھی کیسی چاہیے اس کو سن لائٹ کیسا چاہیے اس کو پانی کیسے چاہیے اس کو پرپگیٹ ہم کیسے کرتے ہیں سیڈ سے اتھوہ کٹنگ سے یہ ساری باتیں تھوڑا اس کے عوصدک گنوں کے بارے میں بھی ہم آپ سے باتیں کریں گے جو کہ بہت جروری ہے ان کے پتوں میں انٹی اوکزیڈنٹ انٹی بیکٹیریال انٹی انفلمیٹری یہ سارے گن بھرپوڑ ہے ان کے پتوں میں تو اس سے ہوتا کیا ہے ایک تو یہ ہماری پاچن کریا کو بہت درست کرتے ہیں ان کی چاہے آپ نے پتوں کا سوپ بنا کے پیا اگر تو یہ پیٹ کے ساری پرشانیوں کو دور کریں گے پاچن کریا کو درست کریں ان کی پتیاں ایمینٹی سسٹم کو بست کرتی ہیں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے سریر کے لیے کتنا فائدہ مند ہے ان کی پتیوں کا سوپ یہاں بھی فائدہ کرتا ہے آپ کو اس کے پریوک سے سردی خاسی جکھام کئی بار بچوں کے ناک میں پانی آنے لگتا ہے ان سب میں فائدہ کرتا ہے اگر کسی کارن سے ڈاکٹر نے آپ کو اسٹیم لینے کے لیے کہا ہے گرم پانی کا بھاف لینے کے لیے کہا ہے اس میں اگر چار سے پتیاں آپ نے اس کی ڈال دی تو آپ دیکھئے کمال اس کا رات و رات آپ کو فائدہ ہو جائے گا ان کی پتیوں کے اگر آپ کارہا سوپ پیتے ہیں بنا کر کے تو کہتے ہیں بلڈ سگر کو نیانتریت کرتا ہے ہائی بی پی کو بھی نیانتریت کرتا ہے تو ان گنوں سے آپ اسے پرہیج کر ہی نہیں سکتے آریو وید میں اثما برونکائٹیس اور سوانس سمبندھی اور بیماریوں میں بھی یا فائدہ مند ہے اپنے انٹی آکسیڈنٹ گنوں کے قارن سریر سے بسیل تتوں کو یہ باہر نکالتے ہیں یا مان سے چنتہ اور تناب کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ان کے پتوں اور ان کے ٹہنیوں اور ان کے بیجوں سے تیل بھی بنتے ہیں جو ہمارے سر کے والوں کے لیے اور سریر کے لیے کافی فائدہ مند ہے میں نے اس پودھے کے بارے میں آج آپ سے ساری باتیں کی ان کو گھر میں کیوں لگانا چاہیے اس ساری باتیں میں نے آپ سے کی آتا ہے کہ بیجل کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو پریابت روپ سے مل گئی ہو پھر بھی اگر کوئی اور آپ کو کمی لگتی ہے تو گرپیا آپ کمنٹ میں لکھیں میں پریاس کروں گا آپ کے پرشنوں کا عوش اتر دینے کا اس کے اچھے سیڈ اپنے آس پاس کی نرسری سے مانگوا لیں اتوہ کیسے اور بھی ہرس کے سارے سیڈ ہمارے بیپ سائٹ پہ بھی موجود ہیں آپ یہاں سے بھی آرڈر کر کے مانگوا سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا میرے ساتھ پورے ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے نمشکار بہت جلد ملتے ہیں آپ سے اپنے نئے ویڈیو میں بہت جلد ملتے ہیں